یہ کہہ دینا کہ بابت شاہی کوئی نہیں ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال کیا میں نے تو اس کا روپیٹ کیا جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا دیئے میں مشہور ہونا چاہتے ہیں اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے ادھر بائر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا بات یہ کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید سو سال محنت کرنی میں پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا اب راستہ یہ کی تھا کہ آدھا ادھر کو اٹ کرو آدھا ادھر کو اٹ کرو آدھر کو اٹ کرو اور زبانیں بدتمیزی سے یہ کہہ دو جی کہ بابے شاہی کوئی دی تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر مابیہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا اگر میں قرآن سے جملہ اٹھاؤں ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک اللہ ہی عیسی ابن مریم ہے تو ظاہر لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ تو کفر ہے اور میں کہوں قرآن میں لکھا ہے تو قرآن بھی کہے گا کہ لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ میری آیت نہیں ہے کیونکہ تم نے آدھی پڑھی ہے جس طرح وہ کلپ میرا کلپ نہیں ہے جو آدھا آپ لوگوں نے پیش کیا اگرچہ میرا ہی کلپ ہے تو قرآن کہے گا کہ پورا کلپ یوں ہے لقد کفر الذین قالو ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم یہ ہے پوری آیت یہ ہے پورا کلپ کہ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسی ابن مریم ہے تو میں نے جو یہ بات کی تھی بابت شائع کوئی نہیں یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ مطلب ان کو کوئی ڈگریٹ کرنے کے لیے یہ پورا جملہ آپ پڑھنے کیا ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابت شائع کوئی نہیں یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت شائع کوئی نہیں یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تینوں کیٹاگریز میں یہ میں بات کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا نمبر ون جو کوالٹی صرف انبیاء کا خاصہ ہیں اگر تم اپنے بابوں میں مانو گے تو میں کہوں گا کہ بابت شائع کوئی نہیں یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے نمبر ٹو جو کوالٹیز نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہیں وہ تم اپنے بابوں کے لئے اکلیم کرو گے تو اس میں تو میں بدرجہ اولا بولوں گا کہ انبیاء کو یہ کوالٹیز نہیں ملی ہوئی ہیں تیرے بابت شائع کوئی نہیں اور نمبر تھری انبیاء اکرام کی تعلیمات کے مقابلے پر تمہارے بابوں کی تعلیمات شائع کوئی نہیں سیدھ اسی بات ہے اب آپ کو سمجھ آیا کہ میں کیا کہنا چاہوں مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں عدب سے پوچھوں گا صدیوں سے آپ پبلک کو یہ پڑھا رہے تھے کہ جناب بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب عبدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتروں میں بیٹھے اس کو نہیں پہنچ سکتا جالی ڈبا پیر نہیں نو سرباز نہیں مفتی صاحب جنہوں تجھ نو سرباز کہن دے ہو اوریجنل بابا اوریجنل بابا بڑے سے بڑا کسی صحابی کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑے کے نتروں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہے تو نبی کے مرتبے تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا تو تم بھی تو یہی کہتے تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں بلکہ ضلیل کرتے تھے جب تم کہہ رہے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتروں میں بیٹھے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کوئی بزرگ بابا جو صحابی کے گھوڑے کی خاک ہے تو تم یہی تو کہہ رہے تھے تم کہو تو اس پہ سبحان اللہ پڑا جاتا تھا اور میں اپنے نبی کے مقابلے پہ کہوں کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو یہ گستاخی ہے تم صحابہ کے مقابلے پہ کہتے تھے اپنی اکل کا علاج کرواؤ آپ کو لوجک سمجھ آئی اس لیے میں نے کہا نا کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ جا کے ان کو کاٹ جاتی ہے اس لیے کہ ان کے عقائد نظریات فرقوں چندوں کے اوپر ذرگ پڑتی ہے otherwise یہی باتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں یہ نہیں کرتے رہے آپ لوگوں نے بچپن سے نہیں کہانی سنی علاقہ یہ کوئی آئیت حدیث نہیں ہے ایک کہانی چل رہی تھی